آج باروہ روزہ ہے الحمدللہ یہ رمضان المبارکہ کا مقدس اور بابرکت اور عزتمند مہینہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہیں کرسٹن اور عیسائیوں کے لئے بھی ہیں چونکہ بارہ رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی سبحان اللہ یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حق اور سچ پیغمبر ہے امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی دوسرا پیغمبر نبی رسول نہیں آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حق اور سچ پیغمبر تھے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بن کر آئیں گے اس بات کو یاد رکھے چونکہ انہوں نے اپنے دور پر جو ان پر انجیل نازل ہوئی ان کی دعوت اور تبلیغ کی ان کے لئے ایوٹس پڑکی تھی پھر جو ہے وہ اسمان پر اٹھائیں گے اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو قرآن کی دعوت اور تبلیغ کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن چلیں گے تو اس بات کو یاد رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حق اور سچ پیغمبر ہے امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہے اور جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ دعویٰ کیا نبوت کا وہ دجال ہے قذاب ہے وہ واجب القتل ہے جیسے تمام قادیانی قیاد رکھے اس بات کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت ختم ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبیاء بعدہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر ہوں میرے بعد نہ کوئی پیغمبر آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی پیغمبر آئے گا اس بات قیاد رکھے نبی آئے گا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ امت ہی بن کرائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تذدیق کر دی تو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول اور آخری پیغمبر ہے امام الانبیاء اور خاتم النبی جزاک اللہ خیلی